اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مدربوٹ پہ جو ڈیفرنٹ ایکسپنشن صلوت پائی جاتی ہیں وہ دراصل کیا ہوتی ہیں اور ان کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں relaxation slot دراصل کیا ہوتا ہے کہ ایک مدربوٹ کے اوپر ایک slot ہوتی ہے slot کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ ہم کوئی چیز insert کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں ایک ایسی slot ہوتی ہے جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ expansion card insert کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس image میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک motherboard دکھایا گیا ہے اور یہاں پہ ایک شخص اس motherboard پہ جو آپ کو یہ white area نظر آ رہا ہے یہ دراصل expansion slots ہیں اور یہاں پہ ایک expansion card جو کہ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ یہاں پہ insert کر رہا ہے تو یہ جو آپ کو white slots نظر آ رہی ہیں ان کو ہم expansion slots کہتے ہیں یہ ہم استعمال کیوں کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ computer کی cpu کی جو اورال functionality ہے وہ زیادہ improve ہو سکے یعنی اس کے اندر جو دو important features ہیں وہ یہ ہیں کہ computer کے اندر جو اس کی ویڈیو image quality ہے اس کو بڑھایا جا سکے یا computer کی جو sound quality ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ الیدہ سے expansion cards کا استعمال کرتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ ہے یہ دراصل ایک expansion card ہے جو کہ itself خود بھی ایک board کی صورت میں کام کرتا ہے جس کی اپنی ایک ریم ہوتی ہے اس کے اندر اپنی storage space ہوتی ہے یہ expansion card جو ہے یہ ویڈیو کا بھی ہو سکتا ہے اور sound کا بھی ہو سکتا ہے تو اسے اس area کو دراصل expansion slot کہتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اور detail میں پڑھتے ہیں یہ اگر آپ motherboard کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو area ہے جو کہ یہاں پہ highlight کیا گیا ہے یہ جو آپ کو area ہے اس کو expansion slot کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا close کر کے دیکھیں تو یہ slots کچھ اس شکل میں ہوتی ہیں جس کے دو sections ہوتے ہیں ایک section یہ ہوتا ہے جو کہ اس کا larger part ہے اور یہ اس کا ایک چھوٹا part ہے یہ اس کا section 2 ہے تو یہ پوری complete آپ کے پاس ایک slot ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ slot کے اوپر یہ جو expansion card ہے یہ ہم insert کر دیتے ہیں اس کا جو section 1 تھا وہاں پہ یہ حصہ insert ہوتا ہے اور یہ والا جو حصہ ہے یہ section 2 میں insert کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں جتنی بھی expansion slots use ہوتی ہیں عام طور پہ motherboard پہ ان کی سب سے پہلے جو common expansion slot جو کہ motherboard پہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گیا وائٹ کلر میں اس کو PCI کہا جاتا ہے PCI کا مطلب ہے کہ peripheral component interconnect اور یہ جو آپ کے پاس expansion slot ہے یہ عام طور پہ commonly use ہوتی تھی لیکن اس کی speed جو تھی وہ کم تھی یعنی اس کی speed تھی 133 MB per second اس کو replace کیا تھوڑی سی advance form آئے expansion slot کی اور ہمارے پاس جو currently اس وقت جو موجود ہے expansion slot جس کو PCIe کا آجاتا ہے یعنی PCIe کا مطلب یہاں پہ express ہے جو کہ اس کے اندر دو ٹائپس ہوتی ہیں جسے پی سی آئی ایکسپریس سکسٹین بائی سکسٹین اور پی سی آئی ایکسپریس بائی وان یہ دو سلوٹس ایکسپریس سلوٹس ہیں جو کہ موڈرن ویڈیو گرافکس کارٹ یہاں پہ انسرٹ کیا جاتا ہے اور اس کی جو فنکشنیلیٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور سب سے امپورٹن چیز یہ کہ اس کی speed زیادہ ہوتی ہے پی سی آئی سے یعنی کہ یہ جو پی سی آئی ایکسپریس ہے یہ منیموم 1 جی بی پر سیکنڈ ڈیٹا جو ہے یہ transfer کر سکتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس basic جو task ہوتا ہے expansion slot کا وہ یہ ہوتا ہے کہ expansion card اور motherboard کے درمیان data transfer کرنا تو یہاں پہ جو یہ والی سلوٹ ہے PCI express اس کی speed کافی زیادہ ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ expansion slots کیا ہوتی ہیں اور ہم انہیں کیوں استعمال کرتے ہیں اور different types of expansion slots کونسی ہوتی ہیں موسیقی